میں صرف ایک شعر پڑھوں گا اور یہ شعر اتنا اہم ہے کہ میں وہی سے نظامت کرتا مگر شاید اس شعر کے ساتھ انصاف نہ ہوتا اگر میں یہاں آکے آپ کی خدمت میں وہ شعر نظر نہ کرتا خدا جنابِ قازم جرولی صاحب کی توفیق آپ میں اضافہ فرمائے کیا کمال کا شعر کہا ہے اپنے دلوں کو ٹٹو لیے پھر میزانِ عشق میں اسے تو لیے کیا اچھے اچھے شعر سنائے آپ نے نظر صاحب بی بی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یقیناً مدہ ہی ایسی ہوتی ہے جو سننے والوں کو اپنے آقا سے قریب کر دے شعر سنیے کازم جرولی صاحب کا شعر ہے منلو بھائی عجیب شعر فرماتے ہیں کبھی میرے طرف دیکھئے گا پل کے نظر پکنے پائیں کبھی کبھی اس دل میں کبھی اس دل میں یوں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے کبھی ہائے کیا شعر ہے کبھی صدیوں کا شعر کبھی اس دل میں دل میں یوں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے سوائے فاطمہ کوئی شریک غم نہیں ہوتا بی بی جزادیں آپ کو آپ نے شعر سنا شعر کو محسوس کیا کبھی اس دل میں یوں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے کبھی اکیلے میں جب مولا کی یاد آتی ہوگی تو کوئی نہیں ہے مگر حسین کی ماں کو آپ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں کبھی اس دل میں یوں بھی مجلس شبیر ہوتی ہے سوائے فاطمہ کوئی شریک غم نہیں ہوتا آج دنیا اسلام کی بات کر رہی ہے اسلام 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 میاں تم کیا اسلام کی بات کرتے ہو اسلام کی بات کرنے کا حق فقط اس گھرانے کو ہے عجیب شعر کہا یہ بھی قاظم جرولی صاحب کا شعر ہے فرماتے ہیں اس شعر پہ داد چاہتا ہوں عجیب شعر کہا ہے فرماتے ہیں سنا کی نوک پہ ننہا سا سر یہ کس کا ہے آخری صفتہ کے لیے سنا کی نوک پہ ننہا سا ننہا سا سنا کی نوک پہ ننہا سا سر یہ کس کا ہے کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے آئے 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 سنا کی نوک پہ ننہا سا سر یہ کس کا ہے کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے سنا کی نوک پہ ننہا سا سر یہ کس کا ہے کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے اور اب جب شہزادے کی بات آئی ہے تو پھوپی کے تذکرے میں بھی ایک مطلع ایک شیر تمام نوجوان بھائی ہاتھ بلند کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بی بی زینبِ قبرہ سلام اللہ علیہہ کا علیانہ شان سے دربار میں جانا کیا منظر کشی کی ہے شاہر نے فرماتے ہیں ظالم کے دل پہ صبر کا پھالا لگا دیا ظالم کے دل پہ صبر کا پھالا لگا دیا خدموں کا چار سمت رسالہ لگا دیا اب کوئی بھی عزید نہ بیٹھے گا تخبر زینب نے قصرِ شام میں تالا لگا اب کوئی بھی عزید مرزا بھائی زندہ رہے ہیں نالِ حجرِ نال ظالم کے دل پہ صبر کا پھالا لگا دیا خدموں کا چار سمت رسالہ لگا دیا اب کوئی بھی عزید نہ بیٹھے گا تخبر زینب نے قصرِ شام میں زینب نے قصرِ شام میں تالا لگا دیا بیوی آپ سب کا دامن خوشنوں سے بھر دیں کوئی غم نہ ملے آپ کو سوائے غمِ مظلومِ کربلا آئیے جب کوئی بھیق مانگنے جاتا ہے کسی دروازے پر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑی بھیق مانگو میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں اس فقرے کی قدر کیجئے گا وہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑی بھیق مانگی جائے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی بھیق آئیے مانگتے ہیں بی بھی آپ کے آخری لال کی محفل ہے سب سے بڑی بھیق آپ کے غلام دامن پھیلا کے یہ مانگ رہے ہیں کربلا بلا لو ہمارے لئے اس سے بڑی سوغات نہیں ہو سکتی کہ ہم کربلا چلے جائیں اور ہم نے پچھلے سال عرض کیا تھا اپنے ناصر بھائی کے لئے چونکہ ہمیں ان سے تعلقات ہیں اس وجہ سے ان کے بارے میں بہت زیادہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بھائی کے لئے ایک دوست کے لئے کیا کہوں بہرحال یہ ہمارے لئے قابل فقر ہیں اور ان کے جذبے دیکھ کے الحمدللہ ان پر رشک آتا ہے کہ حضرت نے یہ توفیر دی ہے ان کو اور فقط یہی نہیں ان کے والد مرہوم مرہوم رجوالی دوسانی صاحب وہ بھی کیا ازادار تھے سرکار خطیب الایمان اکثر ان کے مہمان ہوتے تھے جب وہاں تشریف لے جاتے تھے گجرات تو ان کے مہمان ہوتے تھے اور یہ سب تو خطیب الایمان کی گودیوں کے کلائے میں ہیں بہرحال حضرت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں زیارت کے لئے ایک قرآن انشاءاللہ نکالا جائے گا شہزادی توفیق دے تو میں نے آپ کی خدمت کو جو ارز کیا ہو یہی کہ پل کے نم ہیں یہ دعا مانگ لیجئے کہ اس زمین کو جا کے دیکھئے جسے بی بی نے اپنے گیسوں سے صاف کیا آئیے حضرت کا جشن ہے مسکراتے بھی رہیے گا راتور روتے بھی رہیے گا اس لیے کہ آنے والے کا تعلق کربلا سے بہت کہہ رہا ہے ابھی نجف صاحب نے جو شیر پڑھا تھا کیا اسی؟ آپ نے بات کہی کہ ساتوں سمندر ابھی اس کو بھرنا ہے تو آپ آئیے تاکہ اس کی حضرتیں پروان چلیں آئیے میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اس مضبوط تحت اور حسین لہجے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سماعت کی حسین وادیوں میں کوئی ایک ترنوں کی بازگشت ہو تاکہ مزید لطف سخن آئے اس سلسلے میں اپنے ایک مہمان شاہد کو آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب شعبی نوگامی صاحب حسن شعبی نوگامی صاحب کے خدمت میں بزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش فرمائیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری سلام علیکم آپ کے دیارے محبت میں پہلی مرتبہ نوکری کا شرح حاصل کرنے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں بلا کسی تمہید کے اپنے سفر کا آغاز یہاں چار مصروں سے کرتا ہوں سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام شورہ اکرام اور فرش پر بیٹھے ہوئے تمامی مومنی کے نم کی جانب سے بارگاہ مولا میں عقیدت سے منصوب مصرے پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سامات کریم عملی کہہ دو مغرور کہہ دو مغرور حواؤں سے بھی آبانوں میں کہہ دو مغرور حواؤں سے بھی آبانوں میں عشق عشق حیدر کے دیے جلتے ہیں توفانوں میں یہاں سے پیش کرتا ہوں فرشیں میں ہے پھر تیری زینت کو بڑھانے کے لیے دل بچھا دیتے ہیں ہم لوگ عزا خانوں میں فرشیں میں ہے فر تیری زینت کو بڑھانے کے لیے دل بچھا دیتے ہیں ہم لوگ از آخانوں میں دل بچھا دیتے ہیں پیاسے اور پانی میں رکھے کر فاصلہ باس نے پیاسے اور پانی میں رکھ کے فاصلہ باس نے لکھا ہے ساحل پہ قرآن وفا باس نے ساحل پہ قرآن وفا باس نے لکھا ہے ساحل پہ قرآن وفا باس نے ایک چلو نور کا دریاں کے موں پر مار کر ایک چلو نور کا دریاں کے موں پر مار کر گھاٹ کے ذروں کو سورج کر دیا گھاٹ کے ذروں کو سورج کر دیاں گھاٹ کے ذروں کو سورج کر دیاں گھاٹ کے ذروں کو سورج کر دیاں فاصلہ باس نے تو جتنے 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 ہرہیں پار کہ کے خط چلے آئیں دھائیں دعا چاہتا ہوں تمامی سبح اکرام سے ملال بھائی خاص طور سے آپ سے دعا چاہتا ہوں اس شعر پر سمات کریں ممنین جتنے ہرہیں پار کہ کے خط چلے آئیں دھائیں جتنے ہرہیں پار کہ کے خط چلے آئیں دھائیں جتنے ہرہیں پار کر کے خط چلے آئیں دھائیں رکھا ہے جنت کا دروازہ کھلا و باس نے رکھا ہے جنت کا دروازہ کھلا و باس نے رکھا ہے جنت کا دروازہ کھلا و باس نے المدد مولا ولی کی جب صدا دنیا نے دی المدد مولا ولی کی جب صدا دنیا نے دی المدد مولا ولی کی جب صدا دنیا نے دی مشکل آسان کی مشکل کشاب آسنے مشکل آسان کی مشکل کشاب آسنے مشکل آسان کی مشکل کشاب آسنے حصل کلام شیر نظر کرتا ہوں خاص طور سے شوراہ کرام سے دعا چاہتا ہوں شیر پیش کرتا ہوں بلال بھائی خاص طور سے دعا چاہتا ہوں آپ سے مومنین کی نظر کرتا ہوں مشکل آسان کی مشکل کشاب آسنے کوشش کی ہے سمات کریں حضرات بڑھ گئی نہجے بلاغا سے کچھ آگے اس لیے بڑھ گئی نہجے بلاغا سے کچھ آگے اس لیے بڑھ گئی نہجے بلاغا سے کچھ آگے اس لیے ہاتھ کٹوا کر لکھی نہجے وفا باسنے ہاتھ کٹوا کر لکھی نہجے وفا باسنے ہاتھ کٹوا کر لکھی نہجے وفا باسنے القما کو بہتے بہتے ایک دم رکنا پڑا القما کو بہتے بہتے ایک دم رکنا پڑا القما کو بہتے بہتے ایک دم رکنا پڑا ہاتھ چلتی نوز پہ جب رکھ دیا غباسنے ہاتھ چلتی نوز پہ جب رکھ دیا غباسنے پھیک کر چلو کا پانی شو بھی بہتی نہر میں پھیک کر چلو کا پانی شو بھی بہتی نہر میں مر رہی تھی پیاس زندہ کر دیا غباسنے مر رہی تھی پیاس زندہ کر دیا غباسنے ایک صلوات پڑ دیں محمد وآلہ محمد حضرین یہاں سے ایک مطلع چند آشاہ تمام کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں تمام مومنین کی جانب سے مطلع سماعت کریں حضرات پیش کرتا ہوں لیہا دعا چاہتا ہوں سرکار تکان لقینا بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے تکان کا آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہا ہے مولا آپ کی تمام حاجتوں کو جل سے جل پورا کریں آپ اس فرش سے اٹھیں تو اپنی اپنی جھولیوں کو اپنی اپنی مرادوں میں اپنی اپنی جھولیوں میں اپنی اپنی مرادیں لے کر کے جائیں اس درس سے مطلع پیش کرتا ہوں یہاں سے قبلہ اپی جیسے منصوب ہے ان کے جب نقش قدم پر میرا سجدہ ہوگا ان کے جب نقش قدم پر میرا سجدہ ہوگا ان کے جب نقش قدم پر میرا سجدہ ہوگا میرے ماتے پہ درد شاید ویضا ہوگا ان کے جب نقش قدم پر میرا سجدہ ہوگا ان کے جب نقش قدم پر میرا سجدہ ہوگا حضرتی صاحب حضرتی صاحب صفحے اول میں کریں گے شرکات حضرتی صاحب صفحے اول میں کریں گے شرکات آخری صف میں تمہارا بھی مسلح ہوگا آخری صف میں تمہارا بھی مسلح ہوگا آخری صف میں تمہارا بھی مسلح ہوگا چاند تاروں کی زیاں اور دوبالا ہوگی چاند تاروں کی زیاں اور دوبالا ہوگی سارے عالم میں نور مہدی سے زمانے میں اجالا ہوگا نور مہدی سے زمانے میں اجالا ہوگا نور مہدی سے زمانے میں اجالا ہوگا اور حاصل اکرام شعر پیش کرتا ہوں سماعت کریں حضرت میری تحریر کو مالا کی زیارت ہوگی میری تحریر کو مالا کی زیارت ہوگی میری تحریر کو مالا کی زیارت ہوگی ان کے جب دست مبارک میں عریضہ ہوگا کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دعا ساتھ میں رہی میری تحریر کو مولا کی زیارت ہوگی ان کے جب دست مبارک میں عریضہ ہوگا ان کے جب دست مبارک میں عریضہ ہوگا پرچمِ حضرتِ عباس کی پھیلے گی ہوا 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 سارے عالم پہ علمدار کا سایا ہوگا مختے کے شکل میں امام کی طرف سے ایک پیغام ہے کوشش کرتا ہوں سماعت کریں حضرات سارے عالم پہ علمدار کا سایا ہوگا کہتے ہیں ہم بھی غیبت سے حفاظت نہ کریں گر شعبی ایک پیغام ہے امام کی طرف سے سماعت کریں حضرات ہم بھی غیبت سے حفاظت نہ کریں گر شعبی ہم بھی غیبت سے حفاظت نہ کریں گر شعبی ہم بھی غیبت سے حفاظت نہ کریں گر شعبی پھر زمانے میں بھلا کون تمہارا ہوگا پھر زمانے میں بھلا کون تمہارا ہوگا ایک مطلع دو شیروں اجازت خود افراللہ پیش کرتا ہوں صوبہ ایک سلوات اور پڑھ دیں مل کر باوازے بنا آلی پیش کرتا ہوں تمامی مومنین سے دعا چاہتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی مطلع سمات کریں پیش کرتا ہوں تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی یہاں سے شیر نظر کرتا ہوں نادان نادان تھے میسم کی زباہ کٹنے والے ارے خوشبو کبھی پھولوں سے جدا ہو نہیں سکتی خوشبو کبھی پھولوں سے جدا ہو نہیں سکتی اور آپ کی جانت سے شیر پیش کرتا ہوں بارگاہ مولا میں سمات کریں نادان تھے خوشبو کبھی پھولوں سے جدا ہو نہیں سکتی شیر پیش کرتا ہوں خوشبو کبھی پھولوں سے جدا ہو نہیں سکتی کیا روکے گی دنیا کیا روکے گی دنیا ہمیں حیدر کی سنا سے کیا روکے گی دنیا ہمیں حیدر کی سنا سے مٹھی میں کبھی قید ہوا ہو نہیں سکتی مٹھی میں کبھی قید ہوا ہے کیا روکے گی دنیا ہمیں حیدر کی سنا سے مٹھی میں کبھی قید ہوا ہو نہیں سکتی مٹھی میں کبھی قید ہوا ہو نہیں سکتی چونکہ سرکار یہ شیر پیش کرتا ہوں اپنی اور آپ تمامی حضرات کی جانب سے بارگاہ ہے مولا میں چونکہ طبلہ نے جیسے کہا میرا تعلق ایسی سرزمین سے ہے کہ تمامی لوگ مہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں جو گی پورا درگاہ ہے علیہ نجفہ ہند پیش کرتا ہوں بارگاہ امیر المامنین علیہ السلام مہا پر ہے آپ تمامی حضرات کی جانب سے پیش کرتا ہوں مٹھی میں کبھی قید ہوا ہو نہیں سکتی طبلہ پیش کرتا ہوں میں حیدر قرار کی جو کھٹ پہ کھڑا ہوں میں حیدر قرار کی جو کھٹ پہ کھڑا ہوں عقیدے کا شیر نظر کرتا ہوں میں حیدر قرار کی جو کھٹ پہ کھڑا ہوں ارے نیمت کبھی قیسطوں میں عطا ہو نہیں سکتی نیمت کبھی قیسطوں میں عطا ہو نہیں سکتی شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں حضرات جس نے جس نے نہ کیا خوا کے شفا پر کوئی سجدہ آخری بندے تک نظر کرتا ہوں شیر اور انشاءاللہ دعا چاہتا ہوں سمات کریں حضرات جس نے نہ کیا خوا کے شفا پر کوئی سجدہ جس نے نہ کیا خوا کے شفا پر کوئی سجدہ ارے اس شخص کی مٹی میں وفا ہو نہیں سکتی جس نے نہ کیا خوا کے شفا پر کوئی سجدہ اس شخص کی مٹی میں وفا ہو نہیں سکتی اور شیر نظر کرتا ہوں آخری شیر رحمت تمام انشاءاللہ محرم ایام اعضاء قریب ہیں کوئی آٹھ محرم کو جنب سید سجد کی نظر دلا کر کے حدکڑی اور بیڑی پہنتا ہے کوئی جنب بلفضل عباس کی نظر دلا کر کے حدکڑی پہنتا ہے شیر نظر کرتا ہوں یہاں سے اور انشاءاللہ آپ تمامی حضرات کی دعا چاہتا ہوں اور رحمت تمام سمات کریں حضرات جس نے نہ کیا خوا کے شفاق پر کوئی سجدہ جس نے نہ کیا خوا کے شفاق پر کوئی سجدہ اس شخص کی مٹی میں وفا ہونے ہی سکتی اس شخص کی مٹی میں وفا ہونے ہی سکتی اس شیر کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے ایک التماس ہے حالانکہ اگر اس بزم میں میں اگر اپنے دل کا حال آپ سے نہ کہوں تو کس بزم میں کہوں گا اور کس کے یہاں کہوں گا کس کے چاکھٹ پر جا کر کے اپنی فریاد کروں گا آپ تمامی حضرات سے دعا ہے کہ میری اہلیہ کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے آج ہی جب میں یہاں پہنچا تو میرے پاس پون آیا کہ وہ ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہیں آپ تمامی حضرات سے دعا چاہتا ہوں کہ مولا ان کو شفائی کاملہ وہ آج لاتا کریں خاص طور سے آپ تمامی حضرات سے دعا ہے لیکن اس جشن میں بھی شرکت کرنا ضروری تھا مولا کے نام پر چھوڑ کر اور آپ کے درمیان آ گیا مولا مددگار ہے شیئر پیش کرتا ہوں جس نے نہ کیا خوا کے شفا پر کوئی سجدہ اس شخص کی میٹی میں وفا ہو نہیں سکتی یہ ہتھ کڑی پہنا کے میری ماں نے کہا تھا یہ ہتھ کڑی پہنا کے میری ماں نے کہا تھا بیٹا بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتی مولا آپ تمامی حضرات کی حاجتوں کو جل سے جل پورا کریں یہ ہتھ کڑی پہنا کے میری ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتی تبلہ اگر اجازت ہو تو جس سے لئے فرمائش کی گئی ہے ایک مطلع دو شیئر کوش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اب یقیناً بالکل ایسا لگ رہا ہے اب یقیناً با خدا صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ اب میرا ذہن صرف اور صرف محفل میں لگا ہوا ہے اب انشاءاللہ یہاں سے نارا حیدری یہاں سے ایک مطلع دو تین شیئر سماعت کر لیں تبلہ ردیف ہے جی جی اس کے بعد انشاءاللہ ردیف سے نہ ٹکرا ردیف ہے سے نہ ٹکرا جس نے نہ کیا خوا کے شفا پر کوئی سجدہ اس شخص کی میٹی میں وفا ہو نہیں سکتی یہ ہتھ کڑی پہنا یہ ہتھ کڑی پہنا کے میری ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتی بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتی مل کر بولیں حیدر 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 یہاں سے مطلب پیش کرتا ہوں قبلہ خاص طورت سنوہ میں مومنین سے دعا چاہتا ہوں ردیفہ سے نہ ٹکرا نبانے کی کوشش کیا دعا چاہتا ہوں اے شام کے حاکم تو بہتر سے نہ ٹکرا بہتر سے نہ ٹکرا اے شام کے حاکم اے شام کے حاکم تو بہتر سے نہ ٹکرا قطرہ ہے تو قطرہ ہے سمندر سے نہ ٹکرا قطرہ ہے تو قطرہ ہے سمندر سے نہ ٹکرا قطرہ ہے تو قطرہ ہے سمندر سے نہ ٹکرا سن وقت کے مارے ہوئے سن وقت کے مارے ہوئے اسلام کے دشمن اسلام کے دشمن سن وقت کے مارے ہوئے اسلام کے دشمن اسلام کے دشمن سن وقت کے سن وقت کے مارے ہوئے اسلام کے دشمن سن وقت کے مارے ہوئے اسلام کے دشمن تو پرچمِ عباسِ دلاور سے نہ ٹکرا دلاور سے نہ ٹکرا تو پرچمِ عباسِ دلاور سے نہ ٹکرا دلاور سے نہ ٹکرا رہوار ہو جھولا ہو رہوار ہو جھولا ہو علم ہو یہxico تابوت رہوار ہو جھولا ہو علمیاں کے حضب مفتی تو ازاداری ہے سرور سے نہ ٹکرا مفتی تو ازاداری ہے سرور سے نہ ٹکرا شیر پیش کرتا ہوں کٹ جائے گی ایک وار میں مفتی تیری گردن مفتی تیری گردن کٹ جائے گی کٹ جائے گی ایک وار میں مفتی تیری گردن عشق غم شبیر کے خنجر سے نہ ٹکرا زنجیر کے ہلنے سے لرز اٹھا ہے دربار زنجیر کے ہلنے سے لرز اٹھا ہے دربار ظالم سے کہو عابد مزتر سے نہ ٹکرا مزتر سے نہ ٹکرا آخر شیر دھوکیں گے تینی قبر پے خود تیرے سپاہی خود تیرے سپاہی دھوکیں گے تینی قبر پے خود تیرے سپاہی دھوکیں گے تینی قبر پے خود تیرے سپاہی دھوکیں گے تینی قبر پے خود تیرے سپاہی اے خون نجس زینب مزتر سے نہ ٹکرا مزتر سے نہ ٹکرا اے خون نجس زینب مزتر سے نہ ٹکرا